بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ناظرین و سامین میں ہوں صفیہ بلوج اور میں آپ سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل سندوے سے ہر پرندے کے پیچھے پورا ایک خاندان ہوتا ہے شکار کرتے وقت اپنے ایک لکمے کے لیے ان بے زبانوں کا گھر ویران نہیں کرنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور خواہشات پر کابو پا لیتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کے عجر کو ضائع نہیں کرتا منافقت بھی مو کی بدبو کی طرح ہوتی ہے اپنی کا پتا نہیں چلتا صرف دوسروں کی بری لگتی ہے ہم جس چہرے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا مگر جس کردار کے ساتھ ہم مرتے ہیں اس سے تراشنے کے ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں وہ ہمارے لفظوں خیالوں اور اعمال کا اکس ہیں اچھا بن کر کیا ملنا جو برا بنا تو کیا کھونا دنیا کھیل تماشا ہے ہر شخص پر تعلی بچتی ہے جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ بھی نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں بدگمانی جنگل میں لگی آگ کی مانند ہوتی ہے جتنا بجاؤ اتنی پھیلتی جاتی ہے اور بعض وقت تو اسے بجھاتے بجھاتے آدمی خود بھی جل جاتا ہے ماں کا ہونا کسی خزانے سے کم نہیں اے اللہ جب بھی موت دینا ایمان کی حالت پر دینا آمین اکل مند اور بے وکوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے مکر اکل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وکوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے جو کوئی برا کرے گا تو اس کو بدلہ برائی کی صورت میں ہی ملے گا بیوہ عورت اور مسکین پر خرچ کرنے کے لیے محنت کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے مانندے حیاء اور وفا جس عورت میں ہو اس عورت سے بڑھ کر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہوتی دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی حاصل اور لاحاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں حاصل کی ناقدری اور لاحاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی اپنے رب پر بھروسہ رکھو کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے نماز کے بعد سب اچھے کاموں میں سے بڑھ کر اچھا کام والدین کی اطاعت ہے کفر کا وہ دوغلاپن ہے منافقہ جس میں انسان سوچتا تو دوسرے کا برا ہے مگر حقیقت میں وہ اپنے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے غرور اور غفلت کا نشاہ شراب سے بھی زیادہ خطرناکے جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سب سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے لیکن بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے حاسد قابل رحم ہے کیونکہ وہ پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے اور جب انسان اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سپرت کر دے تو پھر غم غم نہیں رہتا کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو تمہاری قسمت میں کر دیا اسی پر راضی رہو تو تم سب لوگوں سے غنی ہو جاؤ گے جو دوسروں کے آنسوں کو مسکرار میں بدلنے کا فن رکھتے ہیں ہر کسی کی اپنی اپنی قیامت ہوتی ہے جب غاز کے تنکے پر بارش کی بون گرتی ہے تو تنکے پر بیٹی چونٹی بھی یہی سمجھتی ہے کہ کائنات فنا ہونے لگی ہے اصل میں وہ ایک بون اس چونٹی کی قیامت ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا میرے اللہ ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا وہم بدگمانی اور شک ہر رشتہ برباد کر دیتا ہے دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو یقیناً پسند آئے گی اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس پر لائک کمیٹ اور شیئر کرنا ارکیس نہ بھولئے گا اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں پھر ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک اجازت اللہ حافظ